اسلام علیکم جی this is عمار شرف آپ دیکھ رہے احمد فیملی ٹیوی اپنا آج ہم بات کریں کہ جناب عمران خان صاحب کے بارے میں عمران خان کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے اگر آپ کی سینے میں دل ہے اور ذرا سے بھی انسانیت آپ میں ہے تو اٹلیس آپ اس کا ذکر ضرور کریں گے کیوں اس نے بہت سارے کام غلط بھی کی ہیں بہت سارے لیکن دو تین کام اس نے اچھے بھی کی ہیں وہ بات کرنا ضروری ہے نمبر ون اس نے پاکستان کیلئے ورلڈ کپ جیتا پاکستان کو ورلڈ کپ جتایا پاکستان کو ورلڈ کپ جتانے میں اس بندے کا بہت ہاتھ ہے کیوں 1992 میں جب پاکستان کی ٹیم شروع کے سارے میچز ہار گئی تھی اور پاکستان کی ٹیم کا کوئی چانس نظر نہیں آتا تھا ورلڈ کپ میں تو یہ وہ واحد بندہ تھا جو کہتا تھا کہ ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے اور ساری ٹیم بیٹھ کی ہستی تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے لیکن پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا ایک کپتان سے ایک قیدی نمبر 804 یہ سٹوری ضرور سننے والی ہیں ورلڈ کپ اس نے جتایا اس کے بعد اس بندے نے شوکت خانم کینسر ہسپیٹل بنایا ہے ساری دنیا قیدی تھی یہ نہیں بنے گا لیکن آم مزے گا تو اس نے کہا کہ میں بناوں گا اس نے بنایا ہے آج سے تیس سال پہلے وہ سیاست میں آئے سب نے کہا کہ تمہیں ایک ووٹ نہیں ملے گا تمہاری حیثیت کیا ہے اس بندے نے کہا میں وزیراعظم بنوں گا تیس سال لگے لیکن وہ بن گیا آج اس سفر کا اقتدام ہوا ہے قیدی نمبر 804 کے روپ میں لیکن ایک بات یاد رکھئے چاہے وہ قیدی نمبر 804 ہے چاہے وہ پاکستان کا کپتان تھا چاہے وہ پاکستان کا وزیراعظم تھا چاہے آج وہ 804 ہے قیدی نمبر 804 ہے ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک سبق ضرور ملتا ہے وہ یہ ہے آپ بہت روچ پہ بھی ہوں تو کوئی گرنٹینی ہے کہ آپ ہمیشہ روچ پہ رہیں گے اور آپ بہت زوال پہ ہیں اگر تو یہ بھی کوئی گرنٹینی کہ آپ ہمیشہ زوال پہ رہیں گے امران خان کے بارے میں بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ بہت سارے لوگ جنہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے زندگی میں ہمیشہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہو سکتے اگر ایک آدمی پرائیم منسٹر بن کے آج ایک چھوٹی سی جیل کے اندر قید ہے یقیناً اس نے کچھ کیا ہوگا یقیناً وہ قصوروار بھی ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قصوروار نہ ہو ہو سکتا ہے وہ بلکل پاک صاف ہو یہ تو اللہ کوئی پتا ہے ہمیں تو نہیں پتا لیکن ہمیں اتنا پتا ہے میں آپ کو صرف یہ ویڈیو اسٹیے بنا رہا ہوں آپ کی لئے کہ اگر آپ وزیراعظم ہو کے قیدی نمبر 804 ہو سکتے ہیں تو آپ قیدی نمبر 804 سے وزیراعظم بھی ہو سکتے ہیں آپ لوگ زندگی میں کبھی ہمت نہ ہارے ہیں آپ ہمیشہ کامیابی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ پاس کچھ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پاس ہمیشہ کچھ نہیں ہوگا ایک دن آپ کا آ سکتے ہیں جیسے میں بھی عام کھا رہا ہوں جب عام کا سیزن ست آپ تو کھائے نہیں آج جب اس میں وہ پورا پورے داگیں نکلنا شروع ہو گیا آج میں عام کھا رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی زندگی میں ترقی کر سکتے ہیں اگر میں عام کھا سکتا ہوں تو آپ کی زندگی میں ترقی کر سکتے ہیں تو وہ شارو خان کے ایک مووی دیکھئے بھیر زارہ جس میں شارو خان کہتا ہے انڈ پر جب وہ عدالت کے سامنے بیش اتر بری ہو جاتا ہے اور اس کی محبوبہ اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے تو اسے کہتا ہے سب کے سامنے وہ کہتا ہے میں قیدی نمبر 786 میں قیدی نمبر 786 جیل کی صلاحوں سے باہر دیکھتا ہوں میں قیدی نمبر 786 جیل کی صلاحوں سے باہر دیکھتا ہوں دن مہینے سال گزرتے دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ وہ میری کچھ نہیں ہے پھر وہ کیوں مجھے میرے جیسے لگتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو کچھ نہیں ہوں تو وہ پھر کیوں اپنے بال سفید کر کے میرے لیے پھرتی ہے میں قیدی نمبر 786 جیل کی صلاحوں سے باہر دیکھتا ہوں آئے میں نے شرٹ پہنی ہے کیسے لگ رہی ہے اے 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 اچھی لگ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا دیس نہیں پھر وہ کیوں میرے دیس میں رہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے لوگ میرے جیسے نہیں تو پھر وہ کیوں میرے جیسے لگتے ہیں میں قیدی نمبر 786 جیل کی صلاحوں سے باہر دیکھتا ہوں عام ختم ہو گیا ہے اگر میں عام کھا سکتا ہوں تو آپ کی بھی زندگی بدل سکتی ہے آپ کی زندگی میں بہار آ سکتی ہے جس ڈو ایٹ زندگی میں جو بھی کریں پورے پیشن کے ساتھ کریں پورے یقین کے ساتھ کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ہارے رہیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ہارے ہی رہیں گے ایک دن آپ کی فتح یقینی ہوگی انشاءاللہ جس ڈرائیٹ ٹرائیٹ اینڈ ٹرائیٹ قسمت کبھی یہاں ہوتی ہے قسمت کبھی یہاں ہوتی ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ یہ یہاں ہے تو یہاں ہی رہیں اور یہ یہاں ہے تو یہاں ہی رہیں میں قیدی نمبر 786 جیل کی صلاحوں سے باہر دیکھتا ہوں دن مہینے سال گزرتے دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے جیسے نہیں لیکن پھر بھی وہ میرے جیسے لگتی ہے میں کہتا ہوں کہ میں اس کا کچھ نہیں ہوں پھر وہ کیوں میرے لئے روزے رکھتی ہے میں قیدی نمبر 786 پلیس دو سبسکرائب نہیں سکتا